دوستو ہماری جلد پر مجود سکن پورز یعنی کے مسام جلد پر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہماری جلد سانس لیتی ہے اور ان کا سب سے بنیادی کام ہماری جلد پر سیبہ مائل کی سیکریشن کو بڑھکرا رکھنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جلد میں موسٹر کا لیول بنا رہتا ہے اور جلد بھی ڈرائی ہونے سے محفوظ رہتی ہے لیکن ہماری فیس پر اگر سکن پورز کا سائز چھوٹا ہو جائے تو یہ آس سانی سے نظر نہیں آتے ہیں لیکن اگر ان کا سائز زیادہ بڑھ جائے تو یہ نہ صرف چہرے کی خوبصورتی کو کم کر دیتے ہیں بلکہ بڑھوئے سکن پورز کی وجہ سے چہرے پر وائٹ ایڈز بلیک ایڈز پیمپلز اور ایکنی جیسے مسئلے سے بھی پریشان رہنا پڑتا ہے کیونکہ جب سکن پورز کا سائز زیادہ بڑھ جائے تو ان میں ڈلٹ پولیشن اور بیکٹیریا زیادہ جمع ہو جانے کے باعث یہ بلیک ایڈز اور وائٹ ایڈز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم چہرے پر بڑھے ہوئے سکن پورز کو ہمیشہ کے لیے پوری طرح سے ختم کر کے جلد کو نرم اور ملائم بنانے کے لیے کچھ بہت ہی آسان اور اثردار گریلوں نسکوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو کے ریگولر یوز کرتے رہنے سے چہرے کے بڑھے ہوئے سراکھوں کو شرم کر کے بہ آسانی انہیں ختم کیا دے سکتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں پہلے کچھ باہر سے اپلائی کیے جانے نسکوں کے بارے میں نمبر ون ایفیکٹیو فیس پیک اس پیک کو تیار کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی لیمن یعنی لیمو کی یاؤگرٹ یعنی دہی کی یوکمبر جوس یعنی کیرے کے رس کی ٹیمیٹو جوس یعنی کی ٹیماتر کے رس کی اور ملتانی مٹی کی اس کو بنانے کے لیے اب سب سے پہلے باول میں پانچ چمچ دہی ڈال لیں اس میں پانچ چمچ کیرے کے رس پانچ چمچ ٹیماتر کے رس اور آدھے لیمو کا رس بھی اس میں نچوڑ لیں اس کے بعد آپ اس اس میں ساتھ سے آٹھ چمچ ملتانی مٹی کے پاودر کے ڈال کر انہیں اچھی طرح سے مکس کر کے ان کا سموت پیسٹ تیار کر لیں اس میں ہم نے زیادہ تر کھٹی چیزوں کو ہی شامل کیا ہے کیونکہ بڑے ہوئے سکن پورز کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے سائز کو شرنگ کرنے کے لیے کھٹی چیزیں سب سے زیادہ اثر دار ہوتی ہیں اور ان میں شامل کیا جانے والا کھیرے کا رس نیچرلی آپ کے سکن پورز کو شرنگ کرنے میں کامیاب ہے اور ساتھ یہ سکن کے ٹیکچر کو ب رہی میں لیکٹی کیسٹ پایا جاتا ہے جو کہ کھلے مسام میں جمع ہو چکی مٹی ڈرٹ پولیشن کے ساتھ ہی زیادہ آئلی سکن سے بھی نجات دلاتا ہے اور ساتھ اس کے استعمال سے جلد پر جریاں اور فائن لائنز بھی پیدا نہیں ہو پاتے ہیں آپ اس فیس پیک کو اپنے چہرے کے اوپر اپلائے کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور جب یہ پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے تو اپنے چہرے کو تھنڈے پانی سے واش کر لیجئے اس کو آپ دن میں ایک بار استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس کو زیادہ مقدار میں بنا کر سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور مسلسل اس کو استعمال کرتے رہنے سے پوری طرح سے لارج اور اوپن پورز کے مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں انڈے کی سفیدی کھلے مسام کو پوری طرح سے ٹائٹ کر کے آپ کی جلد کو نکارنے میں کامیاب ہے اس کے لیے اب روزانہ اس فیس پیک کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے چہرے پر ایگ وائٹ کے ماسک کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کو ریگولر یوز کرنے سے آپ کو کم وقت میں ہی اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے لیوہ باہر سے اپلائی کی جانے والی چیزوں کے ساتھ ہی سکن پورز کو اندر سے پوری طرح سے ٹائٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ کھائی جانے والی چیزوں کو بھی اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پوری طرح سے ان کو اندرونی طور پر مضبوطی ملے اور یہ کم وقت میں ہی اندر سے ٹھیک ہو سکیں گرین ٹی کھلے مسام کو اندر سے ٹائٹ کر کے چہرے کے سکن پورز کے سائز کو بڑھنے سے بھی روکتی ہے اور بڑھ چونکہ سائز کو بھی پھر سے کم کرنے میں نمائے کام کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر پائے جانے والے انٹی اکسیڈنٹس ہماری جلد کے ساتھ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہیں اسی لئے اگر آپ اپنے جلد کو جوان بنائے رکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی جلد پر بھی کھلے مسام ہیں اور انہیں ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ دن میں دو کپ گرین ٹی پی سکتے ہیں نمبر دو فلیکس سیڈز ہلسی ہماری جلد کے سکن پورز کو ہیلتھی رکھنے کے لیے زیادہ مفید مانی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر پائے جانے والے ایسیڈز جلد پر پیدا ہونے والے ایکنی وائٹ ایڈز اور پمپل کو بھی جڑ سے ختم کرتے ہیں اسی لئے آپ روزانہ ایک چمچ سی کھائیں تاکہ یہ اندرونی طور پر سکن پورز کو پوری طرح سے ٹھیک کریں نمبر تھری ہماری باڈی اور ہماری جلد کو فریش اور ہائیڈریٹڈ بنائے رکھنے کے لیے پانی کی سگنفکینٹ اماؤٹ درکار ہوتی ہے جس سے ہماری جلد میں نمی بنی رہتی ہے اور سکن پورز بھی ٹائٹ رہتے ہیں اسی لئے آپ دن میں پانی بھی زیادہ پییں تاکہ آپ کی جلد میں تازگی برقرار ہے سکے آپ باہر سے اپلائی کیے جانے والے نسکوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ہی کچھ کھائی جانے والی چیزوں کو یوز کرنے سے بھی پوری طرح سے لارج اور اوپن پورز کے موصلے سے چھوٹکار حاصل کر سکتے ہیں